بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایفیون امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آج جو ہمیں ویڈیو آگ کے ساتھ دیکھنا چاہوں گی وہ ایکچیڈی ایک یوٹیوبر ہیں اور ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کا نام ہے دریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی ان کا خود کا نام ہے شویف چودری یہ بڑے اچھے اچھے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور بڑے ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جن پر مجھے تو ڈر لگتا ہے بھئی پاکستان میں ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے مگر ہیس ویری بریف کہ وہ جا کر لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں اور انڈیا کو وہ بہت پوزیٹیو لائٹ میں دکھاتے ہیں ایکچیلی جو سچ بات ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں وہاں پر اور آئی ریلی لائک وچنگیٹ کیونکہ یہ پاکستان سے ہیں تو پاکستان سے اس طریقے کی نیوز پوزیٹیو دیکھنے میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں شویب ایک ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جو ایک چھوٹی بچی نے بنایا تھا کشمیر کی فارسکول اور وہ ویڈیو وائرل ہو کہ موڈی جی کے پاس تک پہنچی تھی اور پھر انہوں نے اس پہ نوٹس بھی لیا اور کام کرنا بھی سٹارٹ کروایا تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شویب چودری جو لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی ویوز کیا ہیں اسلام علیکم موڈی جی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو میرا نام سیرت ناز ہے اور میں لہائی ملہار میں رہتی ہوں میرے کو نا میں نے نا آپ کو ایک بات بولنی ہے میں گورنمنٹ ہائی سکول لہائی میں پڑھتی ہوں مجھے نا آپ کو ایک بات بولنی ہے آپ سب کی بات سنتے ہو آپ میری بھی بات سنو موڈی جی یہ ہمارا سکول ہے یہ پرنسیپل کا آفیس ہے اور یہ سٹاف روم ہے دیکھو ہمارا فرش کلنا گندہ ہو چکا ہے ہمیں یہاں نیچے بٹھاتے ہیں پلیز موڈی جی آپ اچھا سکول بنوارے ہو اینیویز یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپنا جو ہے وہ ریویو دوں گی جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہے آبید علی بھائی چاند رات کا دن ہے آگے عید آنے والی ہے بہت محسوسیت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بزار میں لیکن ان سے جب ہم نے بات کی سیرت ناز کے حوالے تھے جس نے پرائیم نیسٹر نینڈر موڈی کو آئی لاغ یو موڈی جی کا میسیج دیا اور وہ کس وجہ سے دیا سکول کی وجہ سے کہ سکول بنا کر دیا گیا اس پر آبید علی بھائی سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آبید بھائی سب سے پہل شکریہ کہ آپ لوگ پیار کرتے ہیں یار آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سچ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ اچھا دوسرا اس بچی کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے بھائی آپ یہ دیکھیں چھوٹی سی نننی سی بچی جس نے ویڈیو بنائی واش روموں کی اور ٹاٹوں پہ وہ بیٹھ رہے ہیں جمہو اینڈ کشمیر میں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ وائرل ہوئی ویڈیو موڈی صاحب تک پہنچی کسی تک بھی پہنچی اس پہ ایکشن لیا گیا اور وہ چھوٹی سی نننی سی بچی کی فریاد سنی گئی اب آپ دیکھیں کام سٹارٹ ہو گیا کام ہونا شروع ہو گیا اب دیکھیں میں کہتا تھا آپ کو سب کو کہتا تھا لوگ مجھے کہتا تھے کہ یار آپ کیوں سائزہ آپ پہ کیا جاتا تھا لاویو موڈی جی آپ تو کشمیر جمہو کشمیر میں بھی لاویو موڈی جی چل گیا جی وہ ہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں آئی لب یو موڈی جی کہتا تھا تو مجھے بڑا برا کہا گیا بڑا کچھ کہا گیا آرائی سسکاری جی آئی لب یو شباز شریف صاحب آئی لب یو عمران خان صاحب سب کو آئی لب یو ہماری جی تنے پولیٹیشن ہیں اب آپ یہ کیجئے کہ آپ بھی ہمارے یہاں کام کرنا شروع کیجئے ہم آپ کو بھی آئی لب یو کہتے ہیں بات سنی موڈی جی پاکستان میں کام کریں گی آئی لب یو مران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے کہنے پہ آئیں ہمارے بچوں کو بھی سکول بنا دیں سندھ میں جائیں وہاں پہ میں جا گے بچوں کو کہتا ہوں کہ آئی لب یو شباز شریف بول دو تو آپ کا سکول بن جائے گا آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کی سندھ کی ساری ویڈیو دیکھی آپ کا ٹوبر بھی بڑا کام یا وہ اس کے لئے آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اچھا دوسرا یہ آپ میرے ساتھ گئے تھے جب ہم لوگوں نے راشن تقسیم کیا تھا وہ جگہ بھی آپ نے دیکھی میرے ساتھ گئے تقسیم تو بہت دور ہے وہاں یہ لہور میں وہ ایریا تھا اور بچوں کی حال اور لہور کی بڑی مین جگہ ہیں جہاں پہ میں آپ کو لے گیا تھا اچھا وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ان بچوں کے لئے سکول نہیں بن سکتے کیا سندھ میں جو ہندو کمیونٹی آپ نے دیکھی چاہے مسلمان کمیونٹی ہے چاہے ہندو ہے کوئی بھی ہے کیا ان بچوں کے لئے سکول نہیں بن سکتے میں ہزار بار کہہ چکا ہوں وہ بچے ہمارا فیوچر ہیں ایسا ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بارے ملکوں میں بھیلنا ہے آپ کے بچوں کے لئے سکول بنائیں گے وہ جب آپ ان پہ توجہ نہیں دیں گے جب آپ انہیں پڑھائیں گے نہیں جب ان کے لئے اچھے سکول نہیں ہوں گے کوالٹی ایجیوکیشن نہیں ہوگی تو بچے جاہل بنیں گے تو ہمیں پڑھائی پر بڑا فوکس کرنا ہے اور وہ فوکس دیکھئے اب پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے جو میں بات ہمیشہ کرتا ہوں اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ غلط ہو موڈی جی میں نے کہا کیونکہ ان کی کوالٹیز دیکھ رہا تھا کچھ میں کہ وہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اب تو ایک سکول سے آپ اندازہ کر لیں کہ بچوں کا سکول اور ایک چھوٹی سی بچی کی فریاد کے اوپر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو بڑے لوگوں کے کہنے پر وہ کیا کیا کچھ کرتے ہوں گے یہ چیز بھی آپ نے سوش بڑا پیسہ دیا اپنے پاس سے اپنی پوکٹ سے دیا تو دیکھئے نا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کو آلو بھی سستے دے رہے ہو ہر چیز سستی دے رہے ہو اور ہر پورے ہندووں کو پورے کرسچنز کو پورے سکھ کو سب کا فائدہ کر رہے ہو عام سبلن کے ایک بچی کی آواز پر یقین کریں آج میں آپ کا اوٹ بہت بڑا فین ہوگی آپ نے جیتنی تریف کرتی یہ نہ ہوگی جو میسیج آپ نے موڈی جی کو دیا وہ ان تک پہنچے نہ پہنچے لیکن ہمارے یہاں کی میڈیا تک پہنچے اور آپ کو پھر جون سنہ وہ گفت ایسے ایسے ملیں گے کہ آپ لال ہو جائیں گے اچھا ہماری میڈیا کیسے چینج ہوگی میں پھر آپ کی بات کرتا ہوں کیسے چینج کرنا ہے کیسے چینج ہوگی سر میں بتاتا ہوں آپ دعا کریں کہ بہت جلد الیکشن ہو جائیں ہمارے ملک میں دیکھئے جون سی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ میڈیا کو چلاتی یہ حق ہے یہ سچ ہے جو گورنمنٹ نے کہہ دینا اس نے اس صاحب سے چلنا ہے جلد الیکشن ہو جائیں آج کیا بھی خبر ہے خواجی آسد صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا منیسٹر ہے انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی کیا نام لیتے ہیں کہ جو اگر ہم نے الیکشن میں سکیورٹی دی تو انڈیا پیچھے سے حملہ کر دے گا مطلب الیکشن میں بھی ہم انڈیا کو دے گا یعنی کہ آپ اتنے سال کیا کرتے رہے یار کہ آپ اس قابل نہیں ہو سکیورٹی بھی آپ پہ کوئی حملہ کر دے گا یار آپ نے کیا کیا پھر تو آپ تو بلکل نکارہ لوگ ہو اور کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہ سکیورٹی ایجنسییں کہاں گے سب کو فیل کر دیا او بھائی میرے ہماری پاک آرمی ہے بھائی جن اور سالیڈ آرمی ہے بات پوری سنیے ہماری سالیڈ آرمی ہے پاک آرمی جنسی ہیں آپ نے سارے اداروں کو فیل کر دیا آپ نے سب کو برباد کر دیا یہ لفظ بولنی ہم سکیورٹی کر دیتے ہیں کہ تو انڈیا حملہ کر دے گا بھائی انڈیا نے حملہ کرنا ہوتا نا جب آپ بھوکے مر رہے تھے جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا یہ ٹائم ہے وہ اس ٹائم میں حملہ کرتا ہے انڈیا آپ کے اوپر انڈیا نے آپ سے کوئی حملہ ان کے پر اتنا ٹائم نہیں ہے وہ بزنسمن لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے آپ ابھی بھی جنگوں میں گھوسے ہوئے یار ابھی بھی ابھی بھی کو یہ بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا میری پرس میں بھی میں رانگ بھی ہوں لیکن میری پرسنل ابزرویشن کے مطابق پرسنل ابزرویشن کے مطابق ایسا ہوئی نہیں سکتا ایک دن کا صرف ملکہ انڈیا نے ایک دن کا ایسے تو پھر ہم کبھی الیکشن نہیں کروا سکتے لیٹس پوز کال الیکشن ہے میں کہہ دوں کہ نہیں نہیں کال الیکشن نہیں کروانا نہیں تو انڈیا حملہ کر دے گا اس کا ملکہ کال نہیں کروانا جو آپ نے لفظ بول دے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آج کے بعد کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے جب بھی الیکشن ہوگا تو انڈیا نے حملہ کر دے الیکشن ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوتا ہے اسے کیوں گے اس کا مطلب باشریف جو ہے نا تا حیات کے لیے ہمارے پناہ منسٹر بن چکے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے آپ اس قابل ہی نہیں الیکشن کروالو اچھا عابد بھائی ہم یہاں پہ جنگوں کی بات کرتے ہیں حملوں کی بات کرتے ہیں اچھا ایک سائیڈ پہ انڈیا جو ہے نا وہ چنے بیچ رہے اس نے ہاتھوں میں چوڑییں پہن لیے کہ آپ ایک منٹ دیکھیں سر بات سنیے بات سنیے تو جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا آبیسی کہ جو چیز ہے وہ تو ہے اگر آپ پاکستان اور انڈیا کو کمپیر کریں گے تو there is no کمپیرزن افکرس یہاں پر ویڈیو بنا بنا کے لوگ مر جاتے ہیں میں خود پاکستان جب گئی تھی تو میں نے بچوں کی حالتیں وہاں پہ دیکھیں تھی I swear to god I used to feel for them کیونکہ میرا کتا جو ہے جو اب نہیں رہا اس کی لائیف جو تھی ان بچوں سے زیادہ بہتر تھی اس کے پاس بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کیلئے جگہ تھی and he was treated better than those kids تو obviously گورنمنٹ آپ وہاں پہ offices اٹھا لیں یا گورنمنٹ کی آپ schools اٹھا لیں گورنمنٹ کے آپ hospitals اٹھا لیں ان کا بہت ہی برا حال ہے گندگی وہاں ہوتی ہے کوئی اتنی وہ نہیں ہے یہاں کے politicians ان کو اپنے بچوں کو بھار پڑھانا ہے تو اس کی fees ان کو چاہیے ہوتی ہے they don't really care for them election آپ کروا بھی لوگ ہیں تو اس میں کیا ہوگا election is a joke everything is a joke now in پاکستان ہر کوئی اپنی گدھی کے پیچھے پڑھاوا ہے ہر کوئی اپنے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے I think it's just a lost cause اور وہی بات یہ کہ انڈیا سے انڈیا ہے انڈیا سے ڈر لگاوا ہے انڈیا سے ڈر بھی لگاوا ہے انڈیا کو ایک منٹ میں اڑا بھی دیں گے یعنی you know it's just like so confused میں وہی ہمیشہ بولتی ہوں بڑی confused قوم ہے وہ گانا ہے نا ہم confused قوم ہیں ہم confused قوم ہیں یہ گانا ہونا چاہیے anyways مجھے بتائے گا اگر یہ ویڈیو اچھا لگائے تو like share subscribe کرنا مطبولیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مطبولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے